تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستو پاکستان کی میزائی ٹیکنالوجی سے دشمن ممالک تو پریشان ہیں ہی مگر کچھ ایسے ممالک بھی پاکستان کی میزائی ٹیکنالوجی پر نظر رکھے ہوئے ہیں جن کا براہ راست پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان ممالک میں جرمنی بھی شامل ہے جو کہ آئے روز پاکستان کے ہتھیاروں پر مختلف قسم کی ریپورٹ پیش کرتا رہتا ہے ابھی چاند ماہ پہلے ہی جرمنی کے ایک ڈیفنس ایکسپرڈ کی جانب سے پاکستان کے نیوکلئر ہتھیاروں کو لے کر ایک لمبی چوڑی ریپورٹ لکھی گئی اس ریپورٹ میں لکھا گیا کہ پاکستان کے نیوکلئر ہتھیار دنیا کے سب سے غیر محفوظ نیوکلئر ہتھیار ہیں کسی بھی بڑے ملک کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے نیوکلئر ویپنز کو اپنے قبضے میں لے لے پیارے دوستو ایک بار پھر دو ہزار بائس میں جرمنی کے ڈیفنس ایکسپرڈ کی جانب سے پاکستان کے میزائلوں پر ایک بہت بڑی ریپورٹ دیکھی گئی اس ریپورٹ میں پاکستان کے نیوکلئر میزائلوں کو کس طرح ڈسکسٹ جا گیا ہے کس طرح یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے بلیسٹک میزائل کی رینج ستائیس سو پچاس کلومیٹر نہیں بلکہ بارہ ہزار سات سو کلومیٹر ہے پاکستان کے پاس بلیسٹک اور کروز میزائل موجود ہیں جن کے وہ ٹیسٹ ابھی کر رہا ہے پاکستان نے ابھی تک ان میزائلوں کو نہ تو دنیا کے سامنے لائیا ہے پیارے دوستو پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کے متعلق جرمنی کے ڈیفنس ایکسپرڈ کی جانب سے کیا کہا گیا آج کیسے ویڈیو میں ہم اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے مگر یہاں ہسپی روایت چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکون بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی محصول ہو سکے تو یہ ناظرین چلتے ہیں آج کی دلچسپ موضوع کی جانب اور بنا دیر کی یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی پاکستان کے پاس ایسی میزائل موجود ہیں جو کہ دنیا کی کسی بھی کونے کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں دنیا کی یہ غلط فہمی ہے کہ دنیا میں صرف پانچ ایسی نیشنز ہیں جو کہ دنیا کی کسی بھی کونے کو اپنے میزائلوں سے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں پیارے دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت امریکہ اسرائیل فرانس چائنا روس ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اس قسم کے میزائلوں کے تجربات کیے ہیں جو کہ لمبی دوری تک مار کر سکتے ہیں لیکن ان ممالک کے ساتھ شمالی کوریا اور چند ایک دوسرے ممالک کی جانب سے بھی لمبی دوری کے میزائل ٹیسٹ کیے گئے ہیں لیکن ماہرین اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ شمالی کوریا جیسا ملک بھی اس قسم کے میزائل رکھتا ہوگا جرمنی کی ایک ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ لمبی دوری کے میزائلوں کو رکھنے والے ممالک کی صف میں پاکستان کو شامل نہ کرنا کچھ اس طرح ہے کہ جیسے خطرے کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا ہو اسی ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ بات قابلے ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے 2700 کلومیٹر کی رینج کے میزائل کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ابھی تک کوئی بھی لمبی دوری تک مار کرنے والے میزائل کو ٹیسٹ نہیں کیا گیا حالانکہ ایک دہائی پہلے پاکستان کی فورسز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان آئی سی بھی ہم میزائل بنانے کا ارادہ رکھتا ہے جس کی رینج آٹھ سے دس ہزار کلومیٹر ہو سکتی ہے لیکن پھر پاکستان کی جانب سے ایسے میزائل پر کام نہیں کیا گیا اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کے پاس آئی سی بی ایم میزائل موجود نہیں پیارے دوستو پاکستان کے پاس کس طرح کی لمبی دوری تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں جرمن ڈیفینس ایکسپورٹ کی جانب سے بہت سی باتوں کو ملا کر ہزار کلومیٹر کی رینج کا حامل بلیسٹک میزائل اس وقت موجود ہے جو کہ چائنہ کی مدد سے پاکستان نے بنایا ہے اگر دنیا کو یاد ہو تو ابھی ایک سال پہلے ہی چائنہ کی طرف سے انتہائی جدید میزائل ٹریکنگ سسٹم پاکستان کو فراہم کیا گیا ہے میزائل ٹریکنگ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ چاند ایک ممالک کے پاس موجود ہے انتہائی پچیدہ ٹیکنالوجی کا حامل میزائل ٹریکنگ سسٹم جس کو بنانا ہر ایک ملک کے بس کی بات نہیں اگر پاکستان کے پاس لمبی دوری کے میزائل موجود نہیں تو پھر پاکستان کو ٹریکنگ سسٹم کی کیا ضرورت تھی پیارے دوستو یہ سوال جنرمن ڈیفینس ایکسپرٹ کی جانب سے اٹھایا گیا اس ریپورٹ میں پاکستان کے شاہین تھری میزائل کو بھی متنازع بنایا گیا کہ پاکستان کا بھارت کے علاوہ اسرائیل دشمن ہے جس سے پاکستان کو خطرہ لاحق ہے اس لئے پاکستان کے جانب سے شاہین تھری میزائل کو ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اس کی رینج یہ بتائی گئی ہے کہ پاکستان کی کچھ علاقوں سے اسے اگر فائر کیا جائے تو وہ اسرائیل کے چند ایک سرحدی علاقوں کو نشانہ بنا سکتا ہے اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اتنا بے وکوف ملک نہیں کہ وہ اس کی رینج دو ہزار ساتھ سو کلومیٹر تک رکھے دوستو اس کی رینج اسرائیل سے زیادہ ہے اگر اسی بات کو مان لیا جائے کہ اس کی رینج اسرائیل تک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بہت سمارٹ ملک ہے جس نے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے میزائل کی رینج کو کم بتایا ہے تاکہ پاکستان کو امریکہ اور دوسرے ممالک کی جانب سے پابندیوں اور پریشر کا سامنا نہ کرنا پڑے پیارے دوستو یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ جرمن ڈیفنس ایکسپرٹ کے ہیں پیارے دوستو ہر باشاور شخص جانتا ہے کہ پاکستان کے شاہین میزائل کی رینج 3500 کلومیٹر ہے اور یہ بات کی جسامت بتا رہی ہے کہ اس ریپورٹ میں پاکستان کو چائنہ کے ساتھ جوڑا گیا اور ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ چائنہ کے پاس اس وقت آٹھ سے دس ایسے میزائل موجود ہیں جو کہ آئی سی بی ایم میزائل کی رینج میں آتے ہیں چائنہ پہلے بھی پاکستان کو میزائل پروگرام میں سپورٹ کرتا رہا ہے اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ چائنہ کی جانب سے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی فراہم نہ کی گئی ہو پیارے دوستو پاکستان نے چائنہ کی مدد سے پہلے ہی لمبی دوری تاک مار کرنے والے میزائل حاصل کر لیے ہیں یا پھر ان کو ان کی مدد سے بنا رہا ہے دوستو ان میزائلوں کے تجربات کرنے کی فیل وقت پاکستان کو ضرورت نہیں کیونکہ پاکستان کو اتنی لمبی دوری سے ابھی تک کسی بھی ممالکی جانب سے ٹریک نہیں کیا گیا اس لیے پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ بلا ضرورت ایسے میزائلوں کے تجربات کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لے اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ دنیا کو پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کو لے کر اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کو مستقبل میں جن ممالک سے خطرات درپیش ہو سکتی ہیں پاکستان نے ان ممالک پر بھی حملہ کرنے کے لیے ہر طرح کے میزائل تیار کر رکھے ہیں اور ایسا کرنے میں چائنہ پاکستان کی بھرپور سپورٹ کر رہا ہے اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ چائنہ کے پاس ڈی سیریز کے بہت سے ایسے میزائل موجود ہیں جن کو کوپی کرنا پاکستان کے لیے مشکل نہیں دوستو اس ریپورٹ میں پاکستان کے پاس پہلے موجود میزائلوں کو بھی چائنہ کے ساتھ جڑا گیا اور یہاں پر یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ چائنہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے پاس لمبی دوری تک مار کرنے والے آئی سی بی ایم میزائل موجود ہیں اور ان میزائلوں کی رینج چودہ سے پندرہ ہزار کلومیٹر تک ہے چائنہ کا ڈی فورٹی وان میزائل اس وقت امریکہ اور اس کی اتحادیوں کے لیے انتہائی پریشانی کا سبب بن رہا ہے دوستو اگر پاکستان اور چائنہ کے میلٹری تعلقات کو دیکھا جائے تو پھر دنیا کو پاکستان کے میزائلوں کو لے کر پریشان ہونا چاہیے جس طرح جرمنی کے ڈیفینس ایکسپرٹ نے اپنا سارا غم سنا دیا ہے اس ریپورٹ میں مغرب کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو ہم کو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں انہوں نے پاکستان کے میزائلوں کو لے کر یہ کہا ہے کہ پاکستان کے میزائل ہاتھی کے دانتوں کی طرح ہیں جو کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں دوستو اس ریپورٹ میں پاکستان کے آئی سی بی ایم میزائل کی رینج تو نہیں بتائی گئی لیکن یہ اشارہ ضرور دیا گیا ہے کہ مغرب یورپ اور امریکہ کو ان میزائلوں سے شدید خطرہ لاحق ہے پیارے دوستو جرمن ڈیفینس ایکسپرٹ کی یہ خبر اس لیے بھی سچ لگ رہی ہے کہ پاکستان کے سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک مند کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے لیے میزائلوں کی رینج کو بڑھانا اب کوئی مشکل کام نہیں پاکستان جب جائے ان کی رینج کو بڑھا سکتا ہے لیکن فلحال پاکستان کو ایسے میزائلوں کے تجربات کرنے کی ضرورت نہیں پاکستان نے چند سال پہلے یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایسے کسی میزائل کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا جس کی رینج امریکہ اور اس کے اتحادیوں تک ہو مگر پیارے دوستو دو ہزار بائس کی اس ریپورٹ نے کنفرم کر دیا ہے کہ پاکستان کے پاس آٹھ سے دس ہزار نہیں بلکہ بارہ ہزار کلومیٹر کی رینج کے میزائل موجود ہیں اور یہ پاکستان نے چائنہ سے حاصل کیے ہیں پیارے دوستو آپ کی اس پر کیا رائے ہے کمیٹس سیکشن میں ضرور بتائیے گا آخر میں آپ تمام احباب سے التماظ ہے کہ آپ پاکستان کو پاک افواج کو اور اس کے گمنام سپاہیوں کو اپنی دعاوں میں ضرور شامل رکھئے گا اور ان سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے کمیٹس باکس میں پاکستان زندہ بات پاک افواج پائندہ بات اور دھرتی ماں کی گمنام سپوتوں کو سلام کا نعرہ ضرور بلند کیجئے گا جلد ہی حاضر ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان